اسلام علیکم شاہد آپ لوگوں کو یاد ہو کہ بہت برسوں پہلے پاکستان ٹیلیویجن اور پھر ریڈیو پاکستان اور اس کے بعد بی بی سی ریڈیو سے آپ لوگوں سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی اور حالیہ برسوں میں سوشل میڈیا پر آپ میں سے اکثر لوگوں سے بات چیت اور گپ شپ رہتی ہے یوٹیوب میرے لئے قدر ایک نیا میڈیا ہے لیکن میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی آزمایا جائے اور اس کے ذریعے میں اپنے کچھ تجربات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو آپ کی رائے کا آپ کی رد عمل کا مجھے انتظار رہے گا برسوں پہلے کی بات ہے کہ جب میری بیٹی ساتھیں کلاس میں تھی سکول سے آنے کے بعد وہ اپنے کھانے پکانے کی کلاس کے بارے میں مجھے بتانے لگی میں نے کہا کہ اچھا جب تم لڑکیاں کھانا پکاتی ہو اور کھانا پکانا سیکھ رہی ہوتی ہو تو لڑکے اس دوران کیا کام کرتے ہیں امی وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا پکاتے ہیں ہم سب مل کر کام کرتے ہیں اچھا تو جب تم انسلائے کڑھائی اور بٹن لگانا بغیرہ سیکھ رہی ہوتی ہو تب لڑکے کیا کام کرتے ہیں اس مردبہ میری بیٹی نے حیرانی سے میری جانت دیکھا اور بولی کہ امی جب کلاس میں ٹیچر کچھ بتا رہی ہوتی ہیں تو پوری کلاس وہ کام کرتی ہے اور پھر حس کر اپنے ایک کلاس فیلو جوزف کا اس نے ذکر کیا اور کہا کہ امی اس کو بٹن لگانا نہیں آرہا تھا تو میں نے اس کی مدد کی اس نے یہ سب کچھ میں بالکل ایسے بتایا جیسے یہ کوئی نارمل سی بات ہو پھر ایک دم رکھ کر اس نے حیرانی سے میری جانت دیکھا اور پوچھنے لگی امی کیا آپ کے سکول میں ایسا نہیں ہوتا تھا میں نے بتایا نہیں بیٹا ہمارے ہاں تو لڑکے اور لڑکیوں کے سکول اور ان کے نساب الگ الگ ہوتے تھے میرے لیے نساب کا یقصہ ہونا ایک خاصا نیا اور دلچسپ معاملہ تھا کچھ دنوں بعد میں اس کے اپنی بیٹی کے سکول گئی تو میں نے اس کے ٹیچر سے پوچھا اور کچھ نساب کے بارے میں اس سے بات چیت کی تو اس نے بتایا کہ جی ہاں میٹرک تک تمام بچے اور بچیوں کا نساب بلکل یقصہ ہیں اس کے بعد بڑی کلاسوں میں وہ جو بھی سبجیکٹ لینا چاہیں جو بھی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں بعد میں رہتے ہوئے یہاں برسوں میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ سنفی تفریق کو کم کرنے میں سکولوں میں یقصہ نسابی تعلیم ایک خاصا اچھا اور بڑا انصر ہے جس کے یہاں کے معاشرے پر کافی واضح اثارات نظر آتے ہیں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیا ذکر لے بیٹھی دراصل گزرشتہ چند ہفتوں سے پاکستان میں ایک بچی زینب کے ساتھ جنسی تشدد کے بعد اس کی ہلاکت کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد بھی جنسی طور پر حیراسان کرنی جنسی زیادتی اور استحصال کی بہت سی کہانیاں بہت تباتر سے میڈیا پر سنائی دیتی ہیں اور بلکہ میرا تو ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جنسی طور پر حیراسان کیا جانے کے واقعات تو اس قدر عام ہیں اور اتنے تباتر سے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے لائے بھی نہیں جاتے ریپورٹ بھی نہیں ہوتے ظاہر ہے کہ یہ صورت یہاں بہت ہی خوفناک پریشان کن اور پورے معاشرے کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے اور یہ تشویش بجا ہے کہ اس کا کیسے تدارک ہو اس سے کیسے نمٹا جائے اس بارے میں میں نے ٹی وی چینلز پر ہی سنا کہیں سے یہ آواز اٹھی کہ بچوں کو سکولوں سے جنسی تعلیم دینی شروع کی جانی چاہیے کسی نے رائے دی کہ بچوں کو بچوں کو اور بچوں کو گوڈ ٹچ اور بیٹ ٹچ یعنی انہیں اچھا لمس اور بڑا لمس بتایا جائیں تاکہ وہ کسی بھی موقع پر کچھ اپنی حفاظت کر سکیں یہ آوازیں بھی سنائی دیں کہ گھر کی بڑے بوروں پر بھی نظر رکھیں حالانکہ ہمارے معاشرے کے خاندانی تناظر میں اور پس منظر میں یہ خاصی مایوب اور بزرگوں کے لیے باعث شرمندگی بات ہے اور اس پر عمل درامت اولاں تو بہت مشکل ہیں اور اگر ہو بھی تو خود کئی مسائل کو جنم دے سکتا ہے بہران شاہد ان تجابیز اور اقدامات سے کچھ نتائج تو حاصل کیے جا سکتے ہیں اور بظاہر کچھ بہتری بھی آ جائیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان اقدامات سے لڑکیاں واقعی خود کو محفوظ سمجھ کر اعتماد سے سر اٹھا کر زندگی جی سکیں گے کیا ایک ایسے معاشرے میں لڑکی کو تحفظ کا احساس ہوگا جہاں جنسی ادم مساوات معاشرے کی رگ و پی میں دور رہا ہو جہاں لڑکے اور لڑکی کی تربیت بلکل مختلف انداز میں کی جاتے ہو جہاں لڑکی کو بچپن سے ہی کم تر مخلوق اور لڑکے کو احساس برتری کے ساتھ پالا جاتا ہو بیٹی کو بات بات پر روکا ٹوکا جاتا ہو اور بیٹا راتوں کو دیر سے گھر آئے کچھ بھی کر کے آئے مگر اس سے پوچھا بھی نہ جاتا ہو جہاں بیٹی یہ دیکھ رہی ہو کہ بھائی کو روٹی کے ساتھ دھوشت کا سالن اور اسے روٹی کے ساتھ اچار یا سبزی ملتی ہے جس معاشرے میں لڑکی کو با اعتماد فرد بنانی کے لیے تعلیم و تربیت دینی کی بچائے والدین سے یہ سننے کو ملے کہ یہ تمہارا گھر نہیں تمہیں اپنے شوہر کے گھر جانا ہے جہاں شادی کے بعد لڑکی کبھی اپنے سسرال والوں سے یہ نہ پوچھ سکتی ہو کہ کیا شادی کے نام پر اسے گھر کے لیے خادمہ بنا کر لائے گیا ہے صرف یہی نہیں جس معاشرے میں شوہر کا بیوی پر ہاتھ اٹھانا ایک معمول ہو عورت پر الزام تراشی ایک عام سی بات ہو ونی کاروکاری اور عزت کے نام پر قتل جیسی فرسودہ روایات آج کے دور میں بھی ایک زندہ حقیقت ہو میرا آپ سے سوال ہے کہ ایسے معاشرے میں لڑکیاں کیسے اعتماد اور اتمنان سے جی سکتے ہیں اگر ان سب حالات پر نظر ڈالیں جن کا میں نے ذکر کیا ابھی تو ہر ذی شعور کا جواب نفی میں ہوگا اس منظر نامی میں لڑکیوں کو باعتماد زندگی کے لیے فوری اخدامات تو کرنے ہوں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ہوگا کہ بنیادی سطح پر سنفی ادم مساوات ختم نہیں تو کم کرنے کے لیے سماجی رویوں میں کیا اور کیسے تبدیلی لائے جائے مرد میں احساس برطری اور عورتوں میں احساس کم تری کو کیسے کم تر کیا جائے اس سنفی مساوات کی منزل کا خصول مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں اور اس راہ پر آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے دوسری اصلاحات کے ساتھ سکولوں کی سطح پر بچے اور بچیوں کے لیے یقصہ نصاب تعلیم ایک اچھا نکتہ آغاز ہو سکتا ہے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا